مقصد تو بڑا کلیر ہے چار سینئر موس ججز نے کوئی بات اگر پریس کانفرنس میں رکھ کے کہی ہے تو اس کو اگنور تو نہیں کیا جا سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کتنی اس میں سنسیارٹی ہے اور کتنی اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہے اس بات کے بارے میں کوئی پروب یا کوئی جانکاری باہر کے آدمی کو تو ہو نہیں سکتی جو ججز کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے فنکشننگ کو لے کر کے سپریم کورٹ کی وہ اپنے آپ میں کچھ حد تک کانفیڈنشل ہوتی ہے یہ بات صحیح ہے کہ جو چیف جسٹس ہوتے ہیں انڈیا کے ان کے ہاتھ میں کچھ powers and privileges being the head of the institution as an administrative head وہ کچھ powers ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ جو controversy ہوئی ہے اس controversy کے پیچھے دو principles ہیں جو آپس میں disputed بتایا جا رہے ہیں پہلا جو principle ہے وہ یہ ہے کہ ججز کی جو seniority ہے اس کے حساب سے ان کو right ہے کہ وہ sensitive matters کو یا ایسے matters کو جس کی implication یا جس کی repercussion یا جس کا impact پورے دیش پر آنے والا ہے اس کو وہ سنیں ایسا وہ مانتے ہیں کہ یہ ان کا right ہے دوسرا دوسری اور chief justice of india کا ایسا ماننا ہے کہ ایک پرتھا ایک custom چلا رہا ہے کہ جو chief justice of india وہ allocation یا جو roaster ہوتا ہے یا جو matters post ہوتے ہیں یا mark ہوتے ہیں ججز کو اس کے اندر ان کی absolute discretion ہوتی ہے ایسا انہوں نے کہا کی registry میں ان کی power extreme ہوتی ہے کہ وہ کون سا metric اس کو mark کرتے ہیں اگر یہ تمام چیزیں synchronization اور آپسی تالمیل کے ساتھ ٹھیک چلتی ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو marking ہو رہی ہے جو posting ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے لیکن اگر اگر یہ marking کو لے کر کے یا ایسی situation کو لے کر کے کوئی judge یا کوئی number of judges سامنے آتے ہیں اور اپنی complaint press conference میں رکھتے ہیں تو it's a matter of concern وہ اپنے آپ میں اپنے آپ میں concern ہے اس کو دیکھنا ہوگا اس کو سمجھنا بھی ہوگا لیکن دو بات ہیں جو بڑی عجیب مجھے سننے میں لگتی ہیں چار ججز کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی تمام ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ سب آپس میں برابر ہیں اور چیف جسٹس جو ہیں وہ ان برابری کے درجے میں ان ججز کے اس میں وہ پہلے اول number پر آتے ہیں چیف جسٹس چیف جسٹس ایسا ان کا ماننا ہے اور اسی ادھار پر 2017 میں 2017 میں ایک judgment بھی آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ روشٹر کے مانسٹر ہوتے ہیں اگر وہ برابر ہیں تو پھر وہ چیف جسٹس روشٹر کے مانسٹر نہیں ہو سکتے اور اگر وہ ان کو یہ پاور ہے کہ وہ مانسٹر ہیں پورے روشٹر کے اور allocate کر سکتے ہیں تو ایسا پرابدان تو سمیدھان میں کہیں ہے نہیں یہ تو فنکشنگ کے لیے ایک administrative order ہے جو کی judicial سائٹ سے پاس ہوا ہو یا administrative سائٹ سے پاس ہوا ہو یا protocol میں چلا رہا ہو یا proprietary میں چلا رہا ہو تو constitution کے اگر 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 سینیوریٹی ہے تو کیا اس ججمنٹ کو ڈیکلائن کرنے کی یا منہ کرنے کی پاور کسی دوسرے جج کو ہوتی ہے یا سینئر کو ہوتی ہے یا چیف جسٹیس کا principle ہی غلط ہے پھر وہ master of the roster principle ٹھیک ہے ہم نے دونوں کا combination بنا دیا ہے master of roster بھی چل رہا ہے اور seniority in terms of joining and retirement بھی چل رہا ہے دونوں نہیں چل سکتے دونوں آپ پرس پر بھی رو برودہ بھاس سینئوریٹی اگر رہتی ہے آپ نے date of joining سے ہو گئی date of joining سے آپ جب seniority کرتے ہیں تو سینئر جج ہوتا وہ پریزائیڈنگ جج ہوتا ہے بینچ کا لیکن پریزائیڈنگ جج ہونے کے باوجود بھی جو جو پیون جج ہوتا ہے اس کو پاور ہوتی سینئوریٹی کا کونسپٹ ہی خلط ہے سپریم کوٹ میں چل نہیں چکتا سر یہ انڈیا کے اندر ایک پہلی بار ایسا ہوا ہے جب سے دیس آجاد ہوا ہے جو جج نے آگے سچا ہی بتایا کہ لوگ تنتر خطرے میں ہے دیکھ لوگ تنتر تو نیچرل ہی کانسٹیوشنل باڈی ہے اور پورے جو ڈیموکرسی کیا ہے ڈیموکرسی یہ ہے کہ ڈیموکرسی جو ہے ایک بیلنس ہے کیا ہوا تینوں انگوں دوارہ 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 اور دوارہ تینوں کے دوارہ جو ہے اپنے پیرڈائم اپنے ایریاز کے اندر ایک بیلنس کیا ہوا ایک سسٹم ہے کنٹری کا جس کے ادھار پر بیلنس کرتے ہیں بیٹوین دی رائٹس آف دی سیٹیزن آنڈ دی فانکشن آف دی کنٹری ملک کو کیسے چلایا جائے اور انڈویجویل کے رائٹس کو کیسے برقرار رکھا جائے اس کے بیچ کے جو کا جو بیلنس ہوتا ہے اس کو ہی ڈیموکریسی کہتے ہیں اور ڈیموکریسی کو چلانے کے لئے خالی جوڈیشری ذمہ دار نہیں ہے جس کے پاس سامیدھان نہیں جس کو ایک ایسی پاور دی ہے کہ وہ کسی بھی تینوں میں سے کسی بھی انگ کے فانکشننگ کو ریویو کر سکتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے کانونی پرکریہ کے انترکت اس کو دیکھ سکتا ہے تو یہ پاور کیول جوڈیشری کے پاس ہے چونکہ جوڈیشری کے پاس اس طرح کی پاور ہے ریویو کی تینوں کے ایکشن کو جوڈیشری ریویو کر سکتی ہے اور اگر اس ریویو میں کہیں کوئی کمپلیسنسی یا کہیں پہ کوئی ایک اس کو گھات لگا ہے یا کوئی ایسی بات اس کو چوٹ پہنچتی ہے تو سکتا آئے گا تو سریعہ آپ کا مان مان ٹھیک ہے جو اس سمیہ آج جو یہ نیای ووستہ ہے یا کانون ووستہ یہ بھی دائرے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پریشانیاں جوڈیشری کے اندر آج ہم کو نظر آتی ہیں یا جو ہیں لیکن میں پھر بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم کنٹری پوری دنیا کے اندر آج بھی میں کہہ سکتا ہوں ایسا میرا ماننا بھی ہے کیونکہ اتنی پرابلم ہونے کے باوجود ہمارا جوڈیشل سسٹم چل رہا ہے اور اس میں کم و پیش کی اتنی کمپلینٹ نہیں ہیں جیادا تو اس سلسلے میں یہ کہنا کہ بھئی بیکار ہے یہ سسٹم ایسا تو نہیں ہے کیونکہ سسٹم کبھی بانگتی ہے کہ ہیومن بیہیویر کو کیسے آوڈٹ کیا جائے ہیومن بیہیویر کو کیسے اور مانیٹر کیا جائے ہیومن بیہیویر کو کیسے اور کنٹرول میں رکھا جائے میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت ہے تو اگر اس مانیٹرنگ سسٹم کو ڈیویلپ کیا جائے تو یہ سسٹم تو بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر کرپشن زیادہ بڑھ گئی تو کرپشن کو ہینڈل کرنے کا مطلب سسٹم سڑ گیا سسٹم تھوڑی سڑ گیا سسٹم کے لوگ ایسے ہیں جو کرپشن کو کے سسٹم کے absence میں کسی کی مانیٹرنگ کی پیچید گیا سر مانا جائے جو آج جو یہ راجنیتی دواب ہے جو آج جو ججمن کو کھل کر نہیں آرہے اور اچھے ججمن نہیں آرہے دیکھئے پولٹکس ہز کم ٹو پر ویڈ ایوی سفیر آر لائف ہمارے جیون کے ہر کرتے میں ہر ویبھاگ ہر انگ میں جو ہے راجنیتی ہوتی ہے راجنیتی سے پریریت ہوتے ہیں راجنیتی کا یوگدان ہوتا ہے راجنیتی کا اس میں دخل ہوتا ہے اس کو ہم ٹوٹلی اگنور نہیں کر سکتے لیکن راجنیتی ضروری بھی ہے اگر ایک دوسرے کے اوپر ہم مانٹرنگ یا ایز ایز واشمین اگر ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھتے ہیں ایز ایک کاؤنٹر چیک بیلنس اگر ہم رکھتے ہیں تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ راجنیتی اگر اس لیول کی ہو جائے کہ اس بات کو لے کر مدہ بنا لیا جائے کہ سپریم کون ہے تو وہ ایک چنتہ سپریم دائرے میں اپنا کام پور تیع کرتا ہے جب کانسٹویونٹ اسیمبلی کی ڈیبیٹس ہونے کے بات کانسٹویشن جب اڈاپٹ ہوا تھا پارلمنٹ میں بہم بیڑکر بابا صاحب نے یہ بڑے پرزور کے ساتھ کہی تھی کانسٹویشن چاہے جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو وہ نہ ہو اگر اس کو چلانے والے لوگ صحیح ہوں گے تو کانسٹویشن کام کرے گا آج ایک بڑی ایک ایسا ایک ایمیج کریئٹ کی جا رہی ہے کانسٹویشن میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی یاں ہے اور اس کانسٹویشن کو بدلنے کی ضرورت ہے میرا ایسا ماننا ہے ضرورت ہے تو ان کو کسی نے روکا تو نہیں ہے کانسٹویشن کو بدل دیں لیکن میری اپنی رائے ہے کہ جو ہمارا کانسٹویشن ہے اس کے جو پرویزن ہیں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر وہ پرویزن نہ ہو تو کانسٹویشن کیا پورے دنیا کے ملک اینی پرویزن کے اوپر ان کو اور ہم مینی فائے کر کے اینی پرویزن کے اوپر پورے ملک کو چلاتے ہیں یو ایسا کا کانسٹویشن کیول سیون آرٹیکل کا ہے اور سترہ سو اکتر میں جو بل آیا تھا امریکہ کا اسی سے بارو کر کے انہوں نے اپنا کانسٹویشن کانسٹویشن ایک جنرل لاؤ کا ایک تیسٹمنٹ ہے جو نیٹی گریٹیز کے بارے میں نہیں بتاتا ہے ان نیٹی گریٹیز کے بارے میں سپیشل لیجسلیشن پارلیمنٹ دوارہ وہ لانے پڑتے ہیں اس کے لیے ہمیں بیسک باڈی آف دی کانسٹویشن کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہنا کہ کانسٹویشن جو ہے ہو گیا یا اس کے بدلنے سے ملک کرپشن ختم ہوتا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آج شام تک ہمیں بدل دینا چاہیے انیت تھا ہم کو ایسا ڈھونڈ پڑ گا کانسٹویشن ٹھیک ہے اس کو چلانے والے لوگوں میں کمی ہے جو لوگ ستتا میں بیٹھ کے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ستتا میں آئے ہی ستتا ہم آئے ستتا میں اس لئے ہم سمجھدان کو بدلیں گے میں کسی کے نجی بیان کے بارے میں کمنٹ شاید نہ کر سکتا ہوں میڈیا میں بھی دکھایا اور پیپر آف دی کیابنیٹ اور اس طرح کے بیان ان کو کرنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کیے ہوں گے اور اگر انہیں لگتا ہے کہ انہیں سمجھدان بدلنے سے ہمارا ملک بدل جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پہلے پرویجنز بتانے چاہیے جی پورے دیش کو کہ جس سے ملک کی تربیت اور اس کی image اور corruption وہ ختم ہوگی وہ ختم ہوتی نظر آئے تو ایک ایسا model بنایا جانا چاہیے اس میں کسی ایک state کو ایسا model بنا سکتے ہیں جو ان کی لائی ہوئی سمجھان سمجھانک پرادھانوں کو یا role model of کو بدلنے کی ضرورت ہے اگر نہیں تو انہیں خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہا صحیح ہیں کہا غلط ہیں